اللہمان کل ولیقل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلابائی فیہا جساہت وفی کل ساہت من ساہت العل والنہار ولی وحافظہ وقائد مناسرہ ودلیلن وعناختاوت اس کے نوہو ورزکاتاونت متعہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد رب صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر المور یا باعث من فی القبور یا مجری الوہور یا ملین الحدید لے دعوت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمینی اصالو کا بے حق یا زامن یا حود رکنی فی سبیل اللہ مددی آل محمد پا خالق جتنے مومن سید سردار مولد ازادار دور نزدیک توں مسلح ماتم تے تشریف فرما پاہن مالک میرے سمیت سارے اندھی حاضری منظور فرما سادات ازام دی مسائی و محنت اپنی پاک بارگاہوچ منظور مقبول فرما سید بابا سردار علی شاہ سبن مالک نال برامہ پتران دے عزیز و اقارب دے دوستہ باب دے مریدین دے آباد و اشاد فرما میرے تبہلے میرے بعد میرے سمیت جتنے مددہ ہے ایل ویت پاک اندھی پاک بارگاہوچ بلایا قیدت پیش کر گئے ان پیش کرے سن مالک سارے اندھی حاضری منظور فرما لکھانتے کروڑان دعا و اندھی ہکو دعا سر بار میں حادی مہدی آقا و مولادہ جلدی ظہور فرما دعائی منظور فرما اور سن قابل بنا سردار دین علین پاک دبو صلح سکی اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد دعا ہے وارث ذکر دے تسانسہ سارے اندھی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ منظور مقبول فرما اے نا کوئی میں تو آڑے واسطے نمہ نا تسا میرے واسطے نمہ اے مجلس سے کمبر صاحب مرہوم پڑھ دے اندھ میں باپ بیدار صاحب درلے آن داؤں جی آہ اے ضروری نہیں بھئی بندہ گھنٹہ پڑھے تانزہ کے رے عبادت مقصد عذیت مقصد نہیں اے وانڈا اللہ دیئے میں جیدے نو لکھ آئی ادھے لانت آئی جیدے بہتر آئی ادھے سلوہ مجلس اے ازاں ایک پیغام دا نام ہے ایک انمول سندے سا کو رلے لے ونجے میرے آمن دا مقصد حال لے توہ دے آمن دا مقصد حال لے ذکر نہ تعداد دا محتاجے نہ تمبو سپیکر دا محتاجے نہ دیر مجمے دا محتاجے انہ بادشام دا ذکرے جی جنہ دے کسیدے دا نام قرآن ہے اور پہلے ذاکر دا نام رحمان ہے مہربانی ہے ہیک پڑھنا لوے ہیک پڑھنا لوے ہیک سنانا لوے تاں بھی مجلس حسین کربلا دی جنگ نہ کوئی زمین دی لڑائیے چھبی ہزار صحابہ کرام دے گھر مکہ آئین چھتی ہزار صحابہ کرام دے گھر مدینہ آئین چھبی تے چھتی نو جمع چکرو ذہن سوچن تے مجبور روندہ ہے بدووے کہیں توے منگدہ کوج نہیں علید پوتر نو پہ آدھے بیت او جاندہ بدوے گھرائیں چون دوہ سب کچھ لب سکدہ ہے دین نہیں لگدہ دین علی دے گھرے چھے بس تقریر لمبی ہے نہ خمسہ پڑھنا ہے نہ محرم پڑھنا ہے لمبی تقریر اتھے کریں دی جتھے سنوانا لیندی ترفو دیر ہوئے بادشاہی کے جملے چگل مقادتی شہنشاہ حسین فرمایا موج جیسا اس جیسے کی بیت موج جیسا اس جیسے کی بیت موج جیسا اس جیسے کی بیت صاف انکار بادشاہ حسین انکار کیتا میری مادری زبان جنگ دیئے پڑھوں میں سریکیند تو ان سمجھا سی چلو میرے نالہان نا کرے سو بادشاہ حسین حشم صاحب انکار کر دیتا ہویا کہ بھئی کو انکار تھے کیا دا کیا تھی گیا ہے موج جیسا اس جیسے کی بیت اگلی ستر تے میں آدھا ٹائم ویکھنا ہے سیکٹری میں نے مکہ بات اس سیانے نے لیکن اس گالج میں لگ دا بھئی اس سیانا کوئی نہیں بھئی زاکر جیڈا پرانا ہوئے اڈا کنجیندہ ہوکھا ہے اگلے بھیک ہے نہیں بھئی جیڈے جیڈے باپ بے آئے نا جیہا موج جیسا اس جیسے کی بیت اگلی ستر تے بھائیہ جیو ملنگ سے میں آدھا ٹائم نوٹ کرے سامت تو سا سنو سوچو کھا میں پڑ سانچو کھا زاکر نو تو اتھے ڈار ہوئے بھائی ماتا شاید اگلے سال اشتیارے چنا نام دا ہوئے ماتا بانی میں نے سا دیندہ نوئے بھائی ضروری ہے گھنٹا پڑیے انہیں بھائی پانچ منٹ بندہ پڑے تو ہن پتہ لگ میں نے اور آج جو لنگر دیا وی دیکھ گا پکی ان کے خیالے وی مکسی تا پتہ لگ سی بھائی لون مرچ پوری آئی آو جی بسم سید سردار تشریف لائیہ باوہ سردار تشریف لائیہ آو جی بسم اور شہید ممبر دے بیٹے امار نوید صاحب تشریف لائیہ دعا ہے مالک اند والد جنت اچھ مزید درجات بلانے فرماوے اور میں ویلکم آخدان اس وجہ تو مجھے قاتلان دا فاتحہ نہیں جلیا اس چنگا کیتا میری گال دی وڈے لے سمجھان دی بسجاد کیا کیا باوہ جی بادشاہ حسین تو کمینہ مار بھائی مگدہ بیت بادشاہ حسین انکار کر دیتا بادشاہ حسین دے رنگین ویکھو آوٹ کنٹری چو سدوا کے بادشاہ منتخب کر لے ہیں پی او نو جناتے چھے پتر نو آپ دے ذکر واسدے یہ ذکر بندے نہیں ذکر منتخب بندے چگین دے اوہ منگدہ بیت ہے میں اپنے مقصد تے آمان دو ہستی ہیں میرے باد موجود ہیں باوہ جیو منگدہ بیت بادشاہ حسین جملے حکچ گلی مقا چھوڑی باوہ محمد علی صاحب صاحب فرمایا موج جیسا اس جیسے کی بیت صاف انکار کر دیتا سرائی کی شاعر نے کیا کلام لکھے اوہ دے بے حکو انکار تھے کیا تو کیا تھی گیا ہے فاصلہ مٹ گیا ہے فیصلہ تھی گیا ہے جنہیں دو گلنہ دی فیصلہ ٹھیک ہے میں عقیدت دی کتابی چھو مار بھائی وعب محمد علی صاحب میں پڑھ دا کھلا میں کہا فاصلہ مٹ گئی ہے فیصلہ ٹھیک ہے میں یع Yoo دا لا الہ ہوئے ہا نا خدا ہوئے ہا اے طبعی گال ہے بچ بچا ٹھیک ہے لا الہ ہوئے ہا یارنے میری تو زبان ہی نہیں سرے کی تو اڑی زبان ہے لا الہ ہوئے ہا نا خدا ہوئے ہا اے طبعی گال ہے بچ بچا تھی گیا ہے بھائی سوچانا لگا لے مجھے ڈیوے اگوں بھی اللہ نہیں سگا اے خدا تہیدے سورج کو کیا تھی گیا ہے اے خدا تہیدے سورج کو کیا تھی گیا ہے اے خدا تہیدے سورج کو کیا تھی گیا ہے بابا جی میں پہلے گزار پہلے لفظ ہی میں ہوا کہا بھائی میں کمبر صاحب دے ویلے تو آنا تے حاضری ہوں میں جاری ہے تو آڑے دادا جی مرحوم پڑ دے ہیں میں اپنے استاد تیرا دادا جی تے میرے استاد محترم سکے بھیرا ہیں ہم کلم ہم پلا زاکر ہم صورت زاکر اوہ پنڈی ایسی گیا ہے ایک دفعہ چودری ملانگ دے جل سے تے تو نہ کھوے کھو جیو آشق بید پاہیا ہے باویر شاہد سے انبیدار سے صورتہ سیمن کے گزارش کی تھی ایک کوئی انکار تھا ہے کیا دکیا تھی گیا ہے فاصلہ مٹ گیا ہے فیصلہ تھی گیا ہے لا الہ ہوئے ہا نا خدا ہوئے ہا اے تبعی گال ہے بچ بچا تھی گیا ہے بجھے ڈیوے اگوں بھی اللہ نہیں سنگا اے خدا طیل سورج کوں کیا تھی گیا ہے میں اعادہ اے مجلس اے ذکر اے فرش اضا جاری ساری کیوں ہے میں اعادہ اے خدا طیل سورج کوں کیا تھی گیا ہے مجبوری بڑھ گئی بھئی جدہ حق دے اوتے حرف آمن لگائے اگوں شبیر پچھوں خدا تھی گیا مہربانی ہے مہربانی ہے مہربانی ہے اگوں شبیر پچھوں خدا تھی گیا اتاں پشلے سال ایہ مجلس آئی آئی یاراں باراں ربیو لوا بخاری صاحب تے سمپڑی ہیں نا تاں بھائی نوید دے مالک درجات بلند فرماوے انہاں بھی سونی نات پڑی تو میرا روحے بے میں تو انہوں حضور دی ایک نات شریف سونے آئے دوئی گالے بھائی ساڑی ناتے چھنا بکری ہوندی نا ڈاچی ہوندی بھائی ساڑی تارے بولو نہیں یار تو رہا تو رہا تیرے مگر میں دیرہ کی تھی کھلا اے دری صلی اللہ محمد و آل محمد پیار محبت دا نام دین اسلام ہے لڑائی جگڑے دا نا نہیں حضور کا ہے بندے نا آکھے ہوئے بھائی تو کلمہ پڑھنے تے نا قتل کرے نا مائی کنڈے تے ہو جری سٹین دی آئی تو بیمار ہو گئی نا آئی شیئے سنین دے نوری نبی صحابہ کرام تو پچھے خیر ہے وہ بھڑی یہ کنڈے سٹین دی آئی وہ نہیں آئی دی انہا کسی چنگ ہویا بیمار ہے آقا فرمایا واتے جنا کھے چنگ ہویا چالو دی آیادت کریے اس طریقے دین پھیلے آ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا جب دے جب دے حکمائی جھنگی چو سامان سمیٹے آ باری جی گھٹ بنا کے ٹرک پئی تے ترکی ترکی توری وائن دی آئی شیئے سنین دے نوری نبی دے نگاہ پئی بابا سردار شاہ میں تیرے مجمع چو بندے چیک کر دے وہاں بھائی سننا کی نہ آئیں تے جا کے دے عملی ہوئیے او جی میں جی میں مائی تیز قدم چاہے بزرگا بار بارا آئی شیئے سنین دے نوری نبی قریب آیا فرمایا اممہ بار بارے میں کائنات دہ بار اٹھاون والا ہاں نا 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 تُو سا پچھا رہے گئے ہو تُو سا پچھا رہے گئے ہو اممہ بار بارہے گاڈ میں دے میں تین تیری منزل تے پہنچاوا میں تین تیری منزل تے پہنچاوا سائیں ہو گاڈ میں دی سیرتے رکھ لئی عاشمی صاحب ٹور پہ سفر کریں دے کریں دے کریں دے منزل مقصود تے پہنچایا جدہ پہنچ گئے بزرگان دے فطرہ تے بابا جی چھوٹا کو چنگا کام کرے او دعائی دین دن کلی اس بچے نو نہیں او دے وڈے آئے نو ہی دعا دین دن ہون جدہ عمد علی شاہ سائیں ہو مائی منزل مقصود تے پہنچ گئی بہت بڑا زاکر ملک دا دعا فرماوے تُو سیدے جدہ منزل تے پہنچی سب تُو پہلے مائی پیادی بچہ تُو بھی چنگا ہے تے انو کوئی پالن والا ہی چنگا ہے نہیں نہیں اس بندے میرا ہاک رکھے آئے جدہ اس گل کا نہیں بولے آئے اے تُو ہی چنگا ہے تے انو کسے چنگے پالے آئے تے بچڑا چنگے گھاردہ بالے اے پتہ ہی مائی آبادی کیوں چھوڑی او دے ایک نبی آئے نوز بلہ جیڑا بندہ او دے سامنے جاوے او دے جادو کرے اندہ ہے تے کلمہ چا پڑے اندہ ہے کلمہ پڑے بغیر اٹھین تے ہی کوئی نہیں تے چنگے گھاردہ بالے اے دے جادو تے بچے شیعہ سنیا تے نوری نبی فرمایا ہای امامائی جس نبی تے اتنی بدگمانے پہلے او دے زیارت کی تے تے نا بچہ میں تے چھڑا نا سنیا ہے میں سمانیہ دا ساٹھایاں میں پہلے نہیں ڈٹھا بادشاہ فرمایے نما جے نیا ڈٹھا تا راج راج او سچا محمد میں اوڑا حشمی صاحب میں عثمائی نوں اقسام با تو ہی کسے چنگے گھار دیئے جدہ سائیاں کہنا وہ محمد میں آ سمان زمین تے سٹھ کے دیجئے محمد تو ہی تیری منت کرنیا تو ہی سچا ہے تیرا دین ہی سچا ہے میں نے کلمہ تپڑا اس چیز دا نام ہے دین اسلام گلنبین ہو جائے درود اچھا پڑو تمہنات شریف سناؤں کیوں کہوں چاند سمکڑا میرے سکار کا ہے کیوں کہوں چاند سمکڑا میرے سکار کا ہے کیوں کہوں چاند دیسا مکڑا میرے سے کارکا ہے کیوں کہوں چاہاں دیسا مکڑا میرے سے کارکا ہے کیوں کہوں چاہاں میں سانی پڑھ کے لبسا میرے سکے کتنے مجلے سے جائیں میرے سے کارکا ہے کیوں کہوں چاہاں دیسا مکڑا سردار شاہ جی مجلے میں اتنی چوپدہ حق بن گا ہے بس سجاد اب بات بھی خود کا رہا ہے شاہ جی تو رات بھی خود کا رہا ہے کیوں کہوں چاہاں دیسا مکڑا میرے سرکار کا ہے بھئی سجاد ہے درگے چانگیا نہیں تو وقت دس چانتا ہی ہو جی شاہے بھئی ماں پوتر دمو چمیں تھا دی تو تو میرا چاننو ہے ہو سمکڑا میرے سرکار کا ہے سبحان اللہ میں بھئی موت مہنہ کیوں کہوں چاند سا مکڑا میرے سرکار کا ہے سانی میں پڑھا باوے تو لے کے اس آخری بھائی تک انصاف تو آڈے تھے ہاں بھئی کیوں کہوں چاہاں دیسا مکڑا میرے سرکار کا ہے کیوں کہوں چاہاں دیسا مکڑا میرے سرکار کا ہے چاند تخلیق میں صدقہ میرے سرکار کا ہے چاند تخلیق میں صدقہ میرے سرکار کا ہے چاند تخلیق میں صدقہ میرے سرکار کا ہے مفلسی دوسرا ہے غریبی مفلسی یعنی غریبی دوسرا لفظ ہے لکمہ مہرانا بھئی جنہ آج جی چار روٹییں کھا دیا نو ہی لکمہ تے چوب کر گئے لکمہ ہوندہ ہے جی روٹی نالو توڑیا بھنجے مفلسی اور لکمہ یعنی گران یہ دو لفظ ہنے چھ رہے ہیں تو میں ستر سنا ہونے لگ گا ہاں بھئی مفلسی کا میری نسلوں میں بھی امکان نہیں مفلسی کا میری نسلوں وہ جاں امکان نہیں میرے کش کو علم لکمہ میرے سکار کا ہے مہربانیاں جی اچھا بندہ پانچ سو مربید مالک ہوئے چاچا جی پانچ ٹائم ناوے اقبال شاہ پانچ سوٹ وٹائے پانچ پرفیوم چنگے لائے جیڑے میرے نال نہیں پی بلوئندے ایک بندہ جرس ہی گتی بیٹھا دے ہاں آئیں نہیں کرندہ یا میرا مقدر ہے یا او دا مقدر ہے کے خیالے بھے پانچ سوٹ وٹائے وانا لے نو پانچ ٹائم ناوانا لے نو پانچ پرفیوم لانا لے نو جیڑا پک گورلے کوئی نسخہ بندہ ہے وہ چوپ جو کار گئے اور ڈاکٹر بیٹھے اس نے پتہ اسی بیماری جیڑا سیمن نہیں بندی جیڑا سیمن نہیں بڑھ دی اچھا جس سردار دی میں نات پہ پڑھ دا میرے سردار دا پسینہ کیسا ہے ہاں بھئی جیٹ پہ کتا ہے جبی سے تو نبی باتے ہے بولو یار بولو سلام اللہ حیدری کیا مرتبہ ہے کیا مقامیں کیا شانیں ہمیں یہ تبکتا ہے جبی سے تو نبی باتے ہیں یہ تبکتا ہے جبی سے تو نبی باتے ہیں کتنا نایاب پسینہ میرے سکا مہربانی جی آباد و شاد رہو اگر اجازت دے ہو تو جلدی جلدی قصیدہ سونا لگیے چوب کر گئے جو ٹورنا سردار شاہ ہے تو انہوں واہ واہ چی گھاٹا ہے تو انہوں جو مفتا چلا پہ جاندہ ہے بدوے دی دوات چلے کھلے آتیا کہ جی بہن پاس ہوں انہا زاکران سدو تا پتا لگے نا بہر اتنا زور لگدہ ہے ہنہے رہا دا قصیدہ سونایے جی سلوات قصیدہ علی پڑھو سارے سارے آیتان دا گھر حسین ابن علی حکمتان دا در حسین ابن علی آیتان دا گھر حسین ابن علی بیلہ زائی دیر نہیں کیتی حکمتان دا در حسین ابن علی آیتان دا گھر حسین ابن علی در تے گھار تے اوہ بلیندہ ہے جہنڈا داری ہووے تے گھاری ہووے حکمت آنڈا در حسین بن علی آیت آنڈا کر حسین بن علی حکمت آنڈا در حسین بن علی ساکی اے کاثر نشاہ اے ہم بیاء ساکی اے کاثر نشاہ اے ہم بیاء مانی اے کاثر حسین بن علی سبحان اللہ لربانی جی مطمئن ہو گیا ہاں جی مانی اے کاثر حسین بن علی مانی اے کاثر حسین بن علی بھائی کائنات دا بہترین نمازی کائنات دا بہترین مسجد نماز دا بہترین رکن شجدہ بہاول پورالے سجاد برادی جی مسئلہ حل کر چلے امار بیٹا شیعہ سنیاں دے نوری نبی دا سر سجدہ بابا بیدار صاحب پڑھ دیا بڑی یا تیز رفتار سواریاں تو گزر دو یا حسین نادہ دی پوشتے آنڈ بہتا مانی اے کاثر حسین بن علی مانی اے کاثر حسین نبی دی کانڈ تے امارت پوی جائن دے پتر دے جسم نال نبی دی نماز کی نہیں نہیں ویندی پیو دے اسم نال تیری کی دے ویندی ہے بولو حضاری بولو حضاری بولو حضار حسین بن علی مانی اے کاثر حسین بن علی سبحان اللہ بھائی تو آنڈ بھائی مانی اے کاثر حسین بن علی مسجد نبی دوچ سروردیا مسجد نبی دوچ سروردیا سجدیاں اندر حسین بن علی سبحان اللہ سجدیاں اندر حسین بن علی سجدیاں بابا جی اگلا کافیاں ہے کاریگار سجدیاں اندر حسین سجدیاں اندر حسین بن علی سجدیاں اندر حسین بن علی ہر جائے مجرم نکر دے وے والی ایسا کاریگر حسین بنے ایسا جیندے پہنے سارے مولا ایلی دے سہارے ایسا جیندے پہنے سارے ایسا جیندے پہنے سارے ایسا جیندے پہنے سارے اوہ منسیکٹریہ کیا تھوڑا پڑے میں کہا زاکر پرانا ہوئے تک جیندہ اکھا ہے میں کوشش کر رہے ہیں بھئی ایسا جیندے پہنے سارے مولا ایلی دے مولا ایلی دے سہارے ایسا جیندے پہنے سارے مولا ایلی دے سہارے پتہ لگ سی نہ بھا کون کون جیندہ پہنے مولا ایلی دے سہارے میں ہاتھرہ نالی دے ملنگا دی دنیا جا بے داری وی چالے تبے آل ہندنے پین دن صداقیمتی میں کا دیری نظر وچ کے سیدھی بے مال ہندن سکندر ایسا جیندے پہنے سکندر مولا ایلی دے سہارے روزے داروں باکتی میرے پانچ منٹ رائے کے اگلے پیشلے رال کے بولو مولا ایلی دے سہارے ایسا جیندے پہنے سارے مولا ایلی دے سہارے ایسا جن دے پہنے ہیں سہارے مولا ایلی دے علی امیر لکو دک سہرہ چائے یاد اللہی اتھ ودایے کبوت و را تیان بیٹھے بادشاہ پوچھے آئی تھے نہ خوراک نہ پانی تیری نبذی کی میں پئیے آدھے مولا جدہ بھوکھ لگے تیرے دشمنہ تے لانت کرے نہ جدہ پیاس لگے تو آدھی ذات درود پڑھ کے پیاس بجھے نہ کلا میں نہیں پورے جنگل دے پرندے سہارے بولو حیداری دو ترائے بابے ویچ چپن اللہ کرسی بول پوسن پاک رسول دے فوجی امار بھائی جنگاں فتح کر کے ولے نا بیویاں پوچھنی ہیں آج کال توارے گھر آئیں چھ اتنا سونا ہے مدینے دین گلینج توارے بچے سونے دین گیندانال پہ کھیڑ دین لوٹی لٹ دے ہو یا جانگ لڑ دے ہو ہیک ایک دے اسے چوی چوی سے سونا ہے کتھو گے نہ دے ہو پنڈے تے جھری ٹکائی نہیں آن دی فوجی بیویاں نوا دین کڑی گل ایسا جیندے پہ سارے مولا ایلی دے سہارے ایسا جیندے پہ سارے مرضی آلہ ہے وہ بندہ یار اگلے پچھلے رال کے بولو ہی بری ایسا جیندے پہ سارے مولا ایلی دے سہارے اور آزی بیٹھے ہو مولا ایلی دے سہارے ٹی پالا جملہ تو میں ہن پڑھنا ہے مولا ایلی دے سہارے جیڑے کیمرے دے فیدہ اٹھائی بیٹھے نو ناندہ ہی پتہ ہے مولا ایلی دے سہارے ایسا جیندے پہ سارے علی امیر مہدہ ہونے چاہے سامنے ایک دشمن آیا چاہے دے یا علی میں بڑا کابڑے ہویا میرا روا پہلے تو سنوار کرو آپ میں وط کرا علی فرمائے دے نکل دے انیاں کائشہ پیتی ودائیں یا گھروں لڑکے آیا ودائیں تنو پہ کھو نہیں علی دے وار دے باد قدد وات آیا ہی کھو نہیں دشمن آیا دے ارادت میرای میں بادشاہ فرمایا ہاشمیاں دے شیوہ نہیں بادشاہ فرمایا ہاشمیاں دے شیوہ نہیں اس پہلاوار کیتا لی رحم کیتا اس دوڈجہ کیتا لی رحم کیتا اس تریجہ کیتا لی رحم کیتا اس جو تھکیتا لی رحم کیتا لی بادشاہ ڈھال ٹکا اے کرتے heart ہانگین کمینہ ماریا جدان تھکیں تدان جسیں جدان تھکیں تدین سے انہیں بے آتھے چ نیزہ کیڈی کھڑا لی بادشاہ نیزہ کرسے آ ہوا倦ے ہوا لے کی تا دشمن حیرانہ آ قیالی مردیاں لےدہ کی انتی نیزہ جیستے ہیرے لگے ہویا میرے واسaha پنایا پہ پتراندے کاماویا بادشاہ جلال دیا کھدے کے فرمائندن کمینہ ہیرے آ لنے سے آ بندے پترانستے رکھ دین جناندے پوتر غریب ہوں دشمن میرے او پوتر جڑے جوانا نے جنت دے سردار دشمن حیران ہے دا یا علی سمجھ نہیں آنی ترہ سٹے انہیزہ گیا کی دے امار میں علی بادشاہ انگلی ودائیاں دشمن اکھی ودائیاں علی بادشاہ دا سٹے انہیزہ پہا ویندائے پہا ویندائے پہا ویندائے پہا ویندائے دریائے دجلہ چک مچھی آئی جس تے سسار حملہ کی تا اس علی بادشاہ تو مدد منگی بہاول پورا لے تو آنی چوپ دی کا سام علی دا سٹی ہو یا نیزہ سساؤ دی پوشٹے چلگ گئے ہو فنہار ہو یا مچھی ستہ تے بلند ہو کیا دی کڑی گل آسان جیندے پہاں ہیں سارے سارے بولو حیدری بس بھئی اتنا پڑھنا ہاں میں کافی لمبا پڑھ گیاں یہ تھے ہر ذاں کے ربانیے دو لفظ ماتم دیا کیے انہاں شریف اندہ دیکھ رہے بے جنہ دے جندرے و جن تچابی یا نئی لدیا کدا ہاں ممبرتے آکے امارت نہیں جتلائی سچے اندہ ممبرے حسین دے دے وڈے درباری چون سیزادہ میں کھے اکبر دا بابا اکھتا او دے چاہت جڑی تیرے بے کفن پوتران روے کئی روندے بیٹھن کئی حیران بیٹھن حسین دے دے دی کھا سام رومان دے پتہ جندہ دے بووے تے لگسی جد آئے کوکا مارا نا لے جندہ دے بووے تے ویسا اشمی صاحبہ تیری لُڑ دی آنج دے 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 دو ہوئے زخمی موان دینگیاں جننت دے بووے تکھلیاں اسے علی دی دیا کھنے محمد دی دین اما جتنے دائیں کوکا مارا جننت نمانجے میں زینب کیوے مجد جنا نہ لائن دا دٹھا نہ مرین دا دٹھا نہ تیر لگ دے دٹھے یا رب ہے جہان دے دل بھارے حسین آباد شادروں یقین ہر آنکھ عبادت واسطے تیارے اتنی ہائے کریں جو راضی ہنیں جنڈی قبر آج جی دھوکتے رومنہ یا رومنہ فان نہیں خیرات علی دی 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 جتنے علا دار مجلس پاکے چاہے بیٹھ رو سویلی دل کر شروع کیتا ہے جے سویلی چھ پتراند موت برکا اللہ جانے دھیاں چادران کیوں مانگیاں بڑا امیر ہے وہ بندہ جنڈی ہے نہیں نکلی چاہ چاہ میں وہ سویلی دل کر شروع کیتا ہے جے سویلی اج پتراند موت برکی آئین تیری چٹی ڈاڑی دی قسم اسے بھویلی دیاں دیاں چھتری شہر بہتر بزار ایک سو چھتا لی گلیاں دو ساو تے اٹھاسی موڑ ہکا گال کریں دی آئی چادر دے وہ میری ماں پتولے واہ واہ بھلا انہیں بھائی جی میں نہ کراں میں لکھتا فاپڑھاں میں ہزار دفاپڑھاں جی میں نہ کراں میں لکھتا فاپڑھاں جڑے نہیں گئے اللہ تنو شام لائے ونجے رونیا کھنا لامین اکھیں جڑی دعا آج تے قبول نہ ہوگئے حسین دی مجلسے چھوہے نہیں اللہ تنو شام لائے ونجے آج ترے نال دیوے شریف بندہ اس بیلاری چھو لگ نہیں سگدہ جتے بائے بائے کے ٹردی رہیے سجا دیوارت مولا کیا دامانا جایا ہو بیاں واہ واہ بھلا انہیں آئے کرنا لے جی میں نہ کراں میں لکھتا فاپڑھاں جولی چاہ کے دعا کرے نا مینہ کھائے میاں دا دعا منگو جے کوئی سردار اجڑے شاء اللہ ریعت نوے کھے مر پوندہ عشمی صاحب اکبال شاہ و سردار جاندی ریعت وسدی ہوئے سردار دے ہاتھ رودے ہوئے واہ واہ ہائے کر کروں گنا زادار دے شانے زندگی دا پتہ نہیں کھا لو وہ روسی جڑہ ہو سی لمبا مسائب نہیں ہندہ دے بوئے تے دوں میں پیا ہوتے پتھر کھایں مجبوری دے تا اے تا کٹھے بائٹھے آئیں تھوڑے بندیاں نے میری گال دی سمجھ آئیے نا کائی مجبوری آئی جو باندھے کٹھے ہیں رملہ لگیے جلدی نال گھارے چاہ کیا دیا امہ تونے تا دیاں میں قرآن علی یوسف سوڑا آ دیے وڑا ماں میں بازارت یوسف وے کھائیا امہ تونے تا دیاں میں قرآن علی یوسف زیارت بدلے پیسے گھن دے امہ بازار علی یوسف وے جنو زیارت بدلے لوگ پتھر مرے دے لو دعائیں دے دے واہ واہ بلا ہوئی جی 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 رومے ہوں میں جو بیعتا آئی جی میں لکھ دفا پڑ داں میں ہزار دفا پڑ داں ورن ممہ کران علی یوسف زیارت پیسے گھن دہ امہ بازارت یوزف وے جیڑا زیارت کرے دے لوگ پتھار مرے دے ورن ممہ کوئی وڑا کری میں دے پتھران دے بدلے دعائیں دے ده واہ واہ بلا ہماری اس کا مقصد ہی حل ہو گیا دی دی گل سوئیے جلدی نال کی امتی چادر سیرتے پائیے بوے تو باہر نکلیا نوکر نوا دیئے وانی قیدی بیٹھے انہوں اٹھا اکھ میری شہزادی لگ دیئے شاجی جنہوں پہلے لفظ یاد ہوئے میں کھے دعا منگو جے سردار اجڑین تر ریعت نوے کھے جیڑی نکرانی آئی بھائی جانو سردارے جیڑا سردار آئی ہو دے گلے چتوں کے ہتھائیں جہاں تھکڑیاں پائیرائیں چھ بیڑیاں نال پوتر قیدے نکرانی آدیا قیدی را چھوڑ ساڑی شہزادی لگ دیئے سیدہ دے پردے دوا کے فا مائے اٹھان تو مجبور سیدہ دے والا دے پردے بڑے میں شہزادی لگ ونجے بڑا امیر ہے وہ بندہ جاندی ہے نئی پہی نکل دی شہزادی لگ ونجے سیدہ دا نکرانی پچھا ولیے آدیا ہے شریف آدھ اٹھیں وان تو مجبور اُبال قدم چائز قریبان کے آدیا تو قیدی تے زخمی نہ ہوئے مائے شہزادیاں میں تنو چاباک مرائیاں حشمی صاحبہ چاب کا دنا مائے سجادہ دائی تھائی باؤ تنو ایک گال سنو آدیا کہ دی کئی گال سنے لیں سیدہ دے ایک بادشاہ جڑا وطان تے سوڑا وسدہ ایک نکرانی آئی جڑی روزانہ جتیاں سافکار کے پوائن دی آئی جدہ ٹران لگی بادشاہ کیا کوئی کہ دیا وے اونو چابک نہ مرائے اوہ سل مٹی تبہ گئی آدیا میں بھول دیا یا تو سجاد واہ واہ بلاوی جی 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 آدیا میں بھول دیا یا تو سجاد سیدہ دے سئی سنیاتا ہی اوہ سل اچھا رو کیا دیا جے تو عابد پوتر حسین دہ ہے واتے کے شکال بڑھائی اوہ تو تا اپنے دور دا حیدہ رہاں کیوں زینب قائد آدیا داس کیوں ولید دھی منشاءاللہ اے ہم ذاکر عالم حمد جناب سجاد حسین براری صاحب انتوں نے سامنے سید و ذاکرین جناب سید محمد علی شاہ صاحب آپ سندیلی آلے پہلی دفعہ بھاول بوری تشریف گھنے مالک انہوں دی زبان تاثیر عطا فرماوے انہوں دے بعد جناب زاکر زاکر عالم حمد جناب امار نوید عاشق بی اے جناب نوید حسین عاشق شہید بیٹے اوہ کتاب فرمیشن انہوں دے بعد جناب زاکر عالم حمد علیاس رضا شاوک سے اوہ کتاب فرمیشن انہوں دے بعد زاکر عالم حمد جناب حسنین عباس بھٹی صاحب اوہ کتاب فرمیشن انہوں دے بعد سید و ذاکرین جناب سید وکار حیدر شیرازی صاحب اوہ کتاب فرمیشن انہوں دے بعد سید و ذاکرین جناب سید فرخ عباس شاہ صاحب راول پینڈیا لے اوہ کتاب فرمیشن انہوں دے بعد شہن شہ مسحب بحر المسحب جناب بابا غیور صابر اوہ کتاب فرمیشن انہوں نے بعد شاہباز پاکستان جناب زاکر ایال محمد سید محمد حسین شاہ صاحب اوہ کتاب فرمیشن اے سارے حضرات موجود ہیں کوشش کرے سوں محمد حسین شاہ اور غیور صابر کو کٹھا پڑھا ہوں